مغل بادشاہ زہیر الدین بابر اور سلطنت دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کے درمیان میں اکیس اپریل ایک پانچ دو چھے اشاریہ میں پانی پت کے میدان میں ہوئی سلطان ابراہیم لودھی کی فوج ایک لاکھ جوانوں پر مشتمل تھی اور بابر کے ساتھ صرف بارہ ہزار آدمی تھے مگر بابر خود ایک تجربہ کار سپاہ سالار اور فن حرب سے اچھی طرح واقف تھا سلطان ابراہیم لودھی کی فوج نے زبردست مقابلہ کیا مگر شکست کھائی سلطان ابراہیم لودھی اپنے عمرہ اور فوج میں مقبول نہ تھا وہ ایک شکی مزاج انسان تھا لاتاداد عمرہ اس کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے یہی وجہ ہے کہ دولت خان لودھی حاکم پنجاب نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی اور مالی وہ فوج مدد کا یقین دلایا بابر اور ابراہیم لودھی کا آمنہ سامنا ہوا تو لودھی فوج بہت جلدتر بوتر ہو گئی سلطان ابراہیم لودھی مارا گیا اور بابر فاتے رہا پانی پت کی جنگ میں فتح پانے کے بعد بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی بابر فاتحانہ انداز میں دہلی میں داخل ہوا یہاں اس کا استقبال ابراہیم لودھی کی معبوہ بیگم نے کیا بابر نے نہایت عدب و احترام سے اسے ماں کا درجہ دیا دہلی کے تخت پر قبضہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اندرونی بغاوت کو فروکیا پھر گوالیار حسار ریاست میں وات بنگال اور بہار وغیرہ کو فتح کیا اس کی حکومت کابل سے بنگال تک اور حمالیہ سے گوالیار تک پھیل گئی 26 دسمبر 1530 اشاریہ کو آگرہ میں انتقال کیا اور حسب وسیعت کابل میں دفن ہوا اس کے پڑپوتے جہانگیر نے اس کی قبر پر ایک شاندار امارت بنوائی جو بابر باق کے نام سے مشہور ہے بارہ سال کی عمر سے مرتے دم تک اس بہادر بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار نہ چھٹی اور بلاخر اپنی آئندہ نسل کے لیے ہندوستان میں ایک مستقل حکومت کی بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہوا تزک بابری اس کی مشہور تصنیف ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ صرف تلوار کا دھنی تھا بلکہ قلم کا بھی بادشاہ تھا فارسی اور ترکی زبانوں کا شاعر بھی تھا اور موسیقی سے بھی خاصا شغف تھا مشہور موررخ پال کے ڈیویس نے اپنی کتاب ایک سو فیصلہ کن جنگیں میں زہیر الدین بابر کی ابراہیم لودھی کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کو نہایت اہم قرار دیا تھا ابراہم لودھی خاندان لودھی کے اخری حکمران سکندر لودھی کا بڑا بیٹا تھا جس نے اپنے اکھرپن سے ادگرد کی ریاستوں میں کحرام مچا دیا تھا میور کے راجہ رانہ سانگا نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کابل سے زہیر الدین بابر کو مدد کے لیے بلایا تو لودھی اور مغل کی فوجوں کا پانی پت میں ٹکراؤ ہوا بابر جانتا تھا کہ لودھی کی آٹھ گنہ بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر پائے گا اس کے ہاتھ بڑی بلا تھے جن کا توڑ کرنا لازمی تھا لہٰذا بابر نے سلطنت عثمانیہ کے جدید ہتھیار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اس نے توپوں کے ساتھ ساتھ ترک توپچیوں کی بھی خدمات حاصل کی تھی اور بعد میں انہی توپچیوں نے ہندوستان میں توپسازی شروع کرائی بابر نے اپنی جنگی چال اور ہتھیار کو ابراہیم لودھی سے چھپائے رکھا بابر نے توپوں کو چمرے کے رسوں سے ساتھ سو بیل گاریوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا جن کے پیچھے توپچی اور بندوق بردار آر لیے ہوئے تھے اس زمانے میں توپوں کا نشانہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا کرتا تھا لیکن جب انہوں نے اندھا دھند گولہ باری شروع کی تو کان پھار دینے والے دھماکوں اور بدبودار دھویں نے لودھی فوج کو ہواس باختہ کر دیا اور اس افتاد سے خوف کھا کر فوجی منتشر ہے کر بھاگ اٹھے